عبر دیں گے آپ کو لاہور کی مقامی عدالت مبویرہ غیر قانونی بھرتی کیس میں پرویز الہی کے جثمانی ریماند کے استعداد کو مسترد کر دیا ہے عدالت نے پرویز الہی کو جیڈیشل ریماند پر جیل بھیج دیا ہے مزید تفصیلہ جانت نے سعید بلوز سے سعید بتائیے کہ جثمانی ریماند کی صدہ مسترد کر دی ہے کیا اعتراض لگائے گیا ہے جی جو انٹی کریشن کی جو ٹیم ہے ان کے وقلہ کی اور پرویز الہی کی چودہ روزہ جثمانی ریماند کی استعداد کی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ چودہی پرویز الہی کی دور میں غیر قانونی بھرتیاں ہوئی تھی اور گریٹ سترہ اور بارہ میں ایسے لوگوں کو بھرتی کیا گیا جو کہ میریٹ سے ہٹ کر بھرتیاں کی گئی تھی اور اس میں جو کینیڈیٹ کے جو نمبر سے انہیں ٹیمپر کیا گیا اور انہیں چینج کر کے اور اپنے من پسند لوگوں کو بھرتی کیا گیا اور اسی حوالے سے جو انٹی کروکشن کی جو ٹیم تھی انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس کا مکمل ریکارڈ ہے ایویڈنس ہے اور ڈاکومنٹری پروف ہیں کہ اس میں جو ہے وہ ریکارڈ میں ٹیمپرنگ کی گئی ہے اور اپنے من پسند جو کینیڈیٹ ہیں انہیں پاس کر کے بھرتی کر دیا گیا جبکہ جو ڈیزرونگ کینڈیٹ تھے جو پاس ہو گئے تھے اس میں اوٹی ایس میں اور باقی ایکزیم میں انہیں فیل کر دیا گیا تو اس لیے انہیں اس مزید انویسٹیگیشن کرنی ہے چودری پرویج لاہی کی بھی اور اس سیکٹری جو پنجاب اسمبلی رائے حیدر ہیں رائے منتاز حسین ہیں ان کی بھی انویسٹیگیشن کرنی ہے تو ان دونوں کا چودہ روز کا جسمانی ریمان دیا جائے تو عدالت نے دونوں طرف کے دلائل سنے اور سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا اور ابھی کچھ دیر میں یہ بات یہ فیصلہ انہوں نے سنا دیا ہے جس میں چودری پرویج لاہی اور سیکٹری پنجاب اسمبلی دونوں کی جو جسمانی ریماند کی استعداد ہے انٹی کروکشن ڈیپارٹمنٹ کی وہ مسترد کرتے ہوئے دونوں کو جوڈیشل ریماند پر جیل بھجنے کا حکم دیا ہے جوڈیشل ریماند جو ہے اس کی منظوری دی گئی ہے عدالت کے جانب سے جسمانی ریماند کے استعداد کو مسترد کر دیا ہے بہت شکریہ سعید بلوچ اس حوالے سے آپ نے ہمیں آگاہ کیا ہے